موسیقی ہیلو فرنڈ کیسے ہیں آپ اور کیا کر رہے ہیں آج چھت جی تو آج میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ گزشتہ سال دوزار انیس پاکستان کرکٹ کے لیے چاکستوں سے بھارا اور بہت ہی بورا سال رہا بیسے تو گرین شرٹس اپنے شائکین کو ہر بار ہی رسوہ کرتی آئی ہے بے حال پاکستان کرکٹ کا ایک بورا سال تمام ہوا چھے ٹیسٹ میں واحد فتح سی لنکا کے حلاف میچ میں پائی پچیس ونڈے میں سے صرف نو میں کامیابی حاصل کی ہیڈ کوچ اور چیف سیلیکٹر میس باور حق کا کہنا ہے کہ ایک مشکل سال تھا جنوبی افریقہ اور اسٹریلیا کے ٹوورز پر طویل فارمٹ میں متاثر کنکار کردگی کا مظاہرہ نہیں کیا فخر زمان شیب ملک سرفراز احمد حسین علی اور شاداب ہانکینا کس فارم محدود آورز کی کرکٹ میں شکستوں کا سبب بنی بابر آزم نے تینوں فارمٹ میں امدہ فرم پرفارمنس کا مظاہرہ کیا پیسر شاہین شاہ افریدی اور نسیم شاہ نے روشن مستقبل کی نویت سو نائی پاکستان نے دو ہزار انیس میں چھے ٹیسٹ میں واحد فتح کلاچی میں آئیلینڈرز کے حلاف دسمبر میں کھیلے جانے والے میچ میں پائی پچیس منڈے میں سے صرف نو میں کمیابی حاصل کی ورڈ کپ مہم گروپ مرحلے میں ہی تمام ہوئی عالمی مرون ہونے کے باوجود پاکستان نے ٹین ٹی ٹونٹی میچز میں سے صرف ایک جیتا حیران کن بات یہ تھی کی گرین شرٹس ہوم گرانڈ پر نو آموس سری لنکان ٹین کے ہاتھوں کلین سویپ ہوئے پی سی بی کی جانب سے جاری کیے جانے والے بیان میں ہیڈ کوچ اور چیف سیلیکٹر مسبل حق نے کہا ہے کہ ایک مشکل سال تھا کو کہ پاکستانی ٹین دسمبر میں سری لنکا کے حلاف ٹیسٹ سیری جیتنے میں کامیاب رہی مگر اس سے قبل جنوبی افریقہ اور اسٹریلیا کے ٹوورس پر متاثر کنکار کردگی کا مظاہرہ نہیں کیا گرین شرٹس محدود آورز کی کرکٹ میں بھی زیادہ کامیابیہ حاصل نہیں کر سکے اس کی ایک بڑی وجہ اہم میچز سے قبل قومی کرکٹرز کا آؤٹ آف فارم ہونا فخر زمان بیٹنگ لائن آپ کا اہم ہتھیار تھے لیکن مرٹ کپ سے قبل انگلینڈ اور آسٹریلیا کے حلاف سیریز میں اپنی پرفارمنس میں تسلسل برقرار نہیں رکھ سکے شویب ملک اور سرفراس احمد بولرز حسن علی اور شادا پھان کی فارم حراب ہونے سے ونڈے اور ٹی ٹونٹی ٹیم کی کارکردگی متاثر ہوئی کوچ وچیف سیلیکٹر کا عہدہ سنبھالا تو یہ سب مسائل سامنے تھے مصبال حق نے کہا کہ کئی بات صلاحیت کرکٹرز کی انفرادی کارکردگی شاندار رہی بابر آزم نے تینوں فارمٹ میں امدہ پرفارمنس کا مظاہرہ کیا ٹی ٹونٹی میں سر فرست بیٹس مین نے منڈے میں بھی امدہ کارکردگی کا تسلسل برقرار رکھا اور سی سی ورڈ کپ اور ٹیسٹ کرکٹ میں بھی اپنی کلاس دکھائی آسٹریلیا کے بعد سیری لنکا کے ہلاف ہوم سیریز کے دونوں میچز میں بھی سنچریاں بنائے پیسرز نے بھی روشن مستقبل کی نویت سنائی شاہین شاہ آفریدی آئی سی سی ورڈ کپ سے لے کر آسٹریلیا کی پیچیز اور پھر سیری لنکا کے خلاف ہوم گراؤنڈ پر بھی شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرنے میں کامیاب ہوئے آسٹریلیا اور پھر سیری لنکا کے خلاف ٹیسٹ سیریز میں نسیم شاہ کی کارکردگی میں ایک اچھے ٹیسٹ فاس بولر کی جھلک نظر آئے قومی کرکٹرز کو جیتنے زیادہ میچز ملیں گے ان کی کارکردگی میں اتنا ہی نکھار آئے گا ٹیسٹ کرکٹ میں محمد ریزوان کی کارکردگی نمائی رہی اسی طرح اتحار احمد نے آسٹریلیا کے خلاف ٹی ٹونٹی سیریز میں امدہ بیٹنگ کا مظاہرہ کیا مصبار حق نے کہا کہ روان سالس قوارڈ میں فائنل کے فائنل الیمن کے اتحاب کے معاملے میں کیے جانے والے فیصلے آسان نہیں تھے حاصل طور پر نوجوان فاسٹ بولرز کو آسٹریلیا میں کھلانا مشکل فیصلہ تھا مستقبل میں بہتری نتائج کی حصول کے لیے کام جاری ہے جو آہستہ ہستہ سامنے آئیں گے حدف پاکستان کو تینوں فارمٹ میں ویننگ ٹریک پر گامزن کرنا ہے بعض صلاحیت کرکٹرز کی موجودگی میں قومی ٹیم مستقبل میں بہترین نتائج دینے کی صلاحیت رکھتی ہے موسیقی